سلمان شاہ کا بیٹا ارترل غادی اور اس کا بیٹا عثمان جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی بہت ہی مضبوط اور ایمان والے مجاہے تھے آج کل جو ترکی کا ڈراما بہت سارے مبالک میں بہت ساری زبانوں میں نشر کیا جا رہا ہے ان کی تاریخ سے بچہ بچہ واقف ہو گیا ہوا ہے کہ اس طرح ان لوگوں نے ایک باس اول خلافت کھڑی کی بہت سی فتوات کی اور اس خلافت کو تین بریازموں تک پھیلا دیا یہ خلافت تقریباً ساڑھے چھ سو سال تک اسی طرح قائم رہی اور فتوات کا دائرہ اسی طرح پھیلتا رہا اور پھر کہتے ہیں ہر اور روج کو زوال ہوتا ہے اس سلطنت کے بھی زوال کے دن آئے اور اس خلافت کا خاتمہ ایک معاہدے کے تحت جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے کر دیا گیا جس کی مدت سو سال ہے جو انیس سو تئیس میں کیا گیا اور دوہزار تئیس میں اس کی مدت پوری ہوگی اس معاہدے کے تحت ترکی سے خلافت کا خاتمہ کیا گیا ان کے جانشینوں کو یا تو ملک بدر کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا اور ان کے تمام حساسے جو کہ بیشمار دولت تھی ضبط کر لیے گئے اور تین بریازموں پر پھیلی خلافت کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں سمیٹ کر جسے آج ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں چھوڑ دیا گیا اور ترکی کے اوپر کافی پبندیاں لگا دی گئیں جن میں آئل کی ڈریلنگ پر پبندی حالانکہ ترکی کے پاس ٹھیک ٹھاک آئل ہے لیکن اسے کمزور کرنے کے لیے ترکی پر پبندی لگائے گی اور مجبور کیا کہ وہ تیل جو ہے امپورٹ کرے باہر سے ملک سے حریدے اس کی بندرگاہ جو یورپ کے لیے ایک شہر کا کردار ادا کر دیا ہے اس کو بھی انٹرنیشنل قرار دے دیا گیا یعنی جو بھی جہاد وہاں سے گزرے گا اسے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا نہ اس سے کچھ پوچھ گا چھو گی حالانکہ وہ بندرگاہ دنیا کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے اب جب کہ دوہزار تئیس میں یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے تو ہوگا کیا تیب اردگان کا ویجن دوہزار تئیس ہے کیا اب ترکی جیسے ہی سے پبندیاں اٹھیں گی ایک تو وہ فوراں ڈریلنگ سٹارٹ کرے گا اور خود کا آئل نکالے گا جو کہ وہ خود بھی استعمال کرے گا اور دوسری دنیا کو بھی ایکسپورٹ کرے گا اس کے بعد ترکی اپنی بندرگاہ پر ٹیکس لگائے گا اس کے بغیر کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دے گا جس سے ترکی معاشی طور پر بہت مضبوط ہو جائے گا اور ترکی جسے آج امت کا لیڈر سمجھا جاتا ہے جو کہیں بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والا ملک ہے چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین دوستو ترک بہت ہی مضبوط اور جنگ جو قوم ہے اور وہ تیب اردگان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں اور تیب اردگان نے بھی اس بات کا ثبوت اپنے ملک میں ہونے والی بغاوت کو کچل کر دیا جس میں ان کی حکومت گرانے کے لیے مارشللہ لگایا جا رہا تھا تو ان کی ایک ویڈیو میسج نے وہ پورے کی پوری بغاوت کو کچل کر دیا وہ اپنے پلان کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جس میں چین، پاکستان، روس، ملیشیا اور ایران کو شامل کرنا چاہتے ہیں جو کہ مستقبل میں اسرائیل، امریکہ، انڈیا کے خلاف کھڑے ہو سکے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دوہزار تیس آتے ہی خلافت عثمانیہ پھر سے بال ہو جائے گی اور مکہ مدینہ سمیت جتنے بھی اس کے اندر ملک تھے ان سب کو واپس لے لیا جائے گا تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب اب یون نو کے ممبرز ہیں اور اس قانون کے تحت اب کسی بھی ملک پر ایسے قبضہ نہیں کیا جا سکتا نہ یہ پہلے کا زمانہ ہے کہ جس ملک پر مردی آپ چڑھائی کر کے وہاں پہ قبضہ کر لیں اس لیے جیسے جیسے دوہزار تیس قریب آ رہا ہے اور اب بھی اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ترکی سکون سے نہیں بیٹھے گا اس لیے انہوں نے اپنے تعلقات امریکہ اسرائیل اور انڈیا سے بہت مضبوط کیے ہوئے ہیں دوستو اگر مختصر کیا جائے تو بات یہ کہ پوری دنیا اب دو ایسوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کیا فیصلہ ہوگا اور وہ کس طرف کھڑا ہوگا کیونکہ پاکستان اس خطے کا بہت اہم ملک ہے اور واید اسلامی ایٹمی طاقت بھی اگر ہم تیزیہ نگاروں کی دیکھیں اور سنیں تو پاکستان بھی ترکی کے بلاک میں جائے گا کیونکہ یہ جو ڈراما پاکستان کو دیا گیا اور ہمارے وزیر آدم عمران خان نے پاکستان میں لاکر لانچ کیا وہ بھی ہمارے نیشنل ٹی وی پہ یہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا تاکہ ہماری قوم بھی اس آنے والے وقت کے لیے تیار رہے اور ان کا پہلے سے ہی مائنڈ چینج کیا جائے تو پاکستان کو کھڑا بھی اسی بلاک میں ہونا چاہیے کیونکہ جیسے وہ ایک مثال ہے کہ شیر شیروں کے ساتھ اور گیدر گیدروں کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ اگر ہم اسلامی پیشگوئیاں دیکھیں اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے اسلامی خلافت قائم ہو کر رہے گی اور اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا اور پاکستان بھی اس بلاک کا حصہ بن کر رہے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی